رویل چیلنجرز بینگلور ورسز دلی کیپٹلز سترہ سال کے کرکٹ اتحاس میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ رویل چیلنجرز بینگلور نام کی ٹیم نے کوئی بھی ٹروفی اٹھائی ہو اس ٹروفی اٹھانے کے پیچھے کا جو ریجن بتایا جا رہا ہے جو اس کی بہت بڑی وجہ بتایا جا رہی ہے وہ سن کر آپ کے ہوسٹ اٹھ جائیں گے آپ حق کے بک کے رہ جائیں گے کیا ہے وہ خاص وجہ سر جو اس کے پیچھے بتایا جا رہی ہے آپ کو اس ویڈیوم ڈیٹلیلز کے ساتھ بتائیں گے اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ تو سر ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کرکٹ لور ہوں اور آپ کو رات کا وومین پریمیر لیگ میچ کا پتا نہ ہو جو کی فائنل میچ ہے پھر بھی اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ کو بتا دوں کہ دلی کیپٹلز ورسز رویل چیلنجرز بینگلور کے بیچ رات وومین پریمیر لیگ کا فائنل مقابلہ ہوا تھا ایک سمیں لگ رہا تھا جب دلی کا سکور تھا چھے اور کے سمتھنگ چونسٹ رن پر ایک وگٹ تھا اس ٹائم پر لگ رہا تھا کہ آرام سے دلی جو ہے دو سو رن تک کا ٹارگیٹ بڑی آسانی سے بینگلور کے سامنے رکھ دے گی لیکن پھر وہی والی بات آ جاتی جو پاکستان کا میم ہے کہ ایک دم انہوں نے وقت بدل دیا ججبات بدل دیا سب کچھ بدل دیا پتہ نہیں پھر کیا ہوا ایک سو تیرہ رن پر ہی دلی کیپٹلز کی ٹیم پوری کی پوری آؤٹ ہو کر اپنے ڈریسنگ روم میں چلی گئی اس کے بعد بینگلور کی بیٹنگ آتی ہے بیٹنگ کرنے کی اس کے بینگلور کی باجی آتی ہے تو بینگلور نے آٹھ وکٹ سے یہ مقابلہ بڑی آسانی سے اپنے نام کر لیا بینگلور کی گہندباجوں نے جس طرح سے کمال کیا تھا یہ کسی نے سوچا نہیں تھا کیونکہ اس سے پہلے بینگلور کے سامنے بڑے بڑے سکور بھی بورڈ پر لگائے ہیں اپوڈٹس ٹیم نے اس سے پہلے کی جو دو مقابلے تھے ان میں علیسہ پیری کا بہت بڑا یوگدان تھا یہاں تک رویل چیلنجرز بینگلور کو پہنچانے میں سر سر آپ کے لئے سب سے خاص اور اہم جو بات ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ دلی کیپٹلز کے جو فینس ہے وہ اب آرکسن لگا رہے ہیں بینگلور کی ٹیم پر اور امپائر پر کہ اس میچ میں دھوکہ دڑی ہوئی ہے اور اس میں گھونس ہوئی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے سب بکواس ہے یہ وومینس لیگ ہے نہ کی مینس لیگ ہے وومینس لیگ میں ایسا ہی ہوتا ہے جہاں ایک ٹائم پر سکور بہت اچھا تھا دلی کیپٹلز سے اچھے سٹیج پر کھڑی تھی اور 113 پل آل آؤٹ ہو گئی یہ کوئی بڑی بات نہیں کیونکہ اس سے پہلے بھی مقابلوں میں ایسا ہو چکا ہے پہلے ہی اب آپ کے لئے وہ وجہ بتاتے ہیں سر آپ نے دیکھا ہوگا جو ورلڈ کپ دو جار تیس ہوا تھا جس میں بھارت بھارتی ٹیم کو آسٹریلیا کے سامنے ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا اس میں ویرات کولی نے کچھ ٹوٹ کے کیے تھے جیسے ہی ویرات کولی سلک میں کھڑے ہوتے تھے اور جیسے ہی ویکٹس کے پاس آتے تو بیلز کو چینج کر دیتے تھے ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر تو جیسے ہی وہ بیلز چینج کرتے تھے ویکٹ مل جاتی تھی یہ ویرات کولی نے ایک ٹوٹ کا کیا تھا اور یہ کمال کی بات اس میں یہ رہی کہ یہ فورمولو چل بھی گیا یہ فورمولو کام بھی آ گیا اب یہی فینس اب بول رہے ہیں کہ رویل چیلنگیلور کی جو ٹیم ہے وہ اب اس نے اب اپنا نام چینج کر لیا ہے رویل چیلنگیلور کی جو منٹ lately پہلے بینگلور کا نام تھا بی اے این جی اے ل آر ای اب یہ بینگلور بینگلور نام چینج کر کے اب بینگلورو کر لیا ہے بی اے این جی اے الی او آر ایو بینگلورو فینس یہی بتا رہے ہیں کہ اس جیت کے پیچھے جو بہت بڑی وجہ ہے وہ نام چینج کرنے کی ہے اس لئے رویل چیلنجرز بینگلور کی ٹیم نے سترہ سال کے کرکٹ اتیاز میں پہلی بار ٹروفی اٹھا لی یہ سر اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ بتا جا رہی ہے آپ کیا کہیں گے ویسے بہت اچھا لگا گیا کولی والی دومینس ٹیم ہے پھر بھی یہ بینگلور ہے ہم تو کولی کو سپورٹ کرتے ہیں کولی کے لئے بولیں گے بہت اچھا لگا کولی کی ٹیم نے ٹروفی اٹھائی آپ کیا کہیں گے بینگلور کی جیت کے لئے دلی کیپٹلز کی ہار کے لئے اور وومنز پریمیر جیسی لئیگ کے لئے چیٹ سیکس میں اپنے قیمتی رائے جرور دیجئے گا سرم